اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا مولوی صاحب غصے میں آ گئے بولے ارے نالائک تو مسجد میں نکر پہن کر کیوں آ گئے ہو بے وقوف ایسے مسجد میں آو گے تو جہنم میں جاؤ گے میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتا دیا تو ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے فساد پھیلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو زلیل کرنا پڑتا ہے ان کو عذیت دینی پڑتی ہے نہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے محبت سے نفرت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ماں کی گودے اجارنی پڑتی ہیں رب العالمین اور احمد اللہ العالمین سے تعلق توڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے تو تو اتنا کاہل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تجھ سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی تو تو چڑیا کی موت پر ہفتو روتا رہتا ہے پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا ورنہ تمہارے اندر خدا کا صرف ڈر بیٹھے گا محبت نہیں خدا سے دوستی کرو خدا کو دوست بناو دوست کے پاس جانے سے خوشی ہوتی ہے نہ کہ ڈر لگتا ہے ڈرنا ضرور ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے ورنہ اللہ تعالیٰ سے لاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا لادلہ بننا ہے اللہ تعالیٰ سے یوں ہی لادلوں کی طرح چیزوں کو مانگنا ہے نہ کہ ڈر ڈر کر مانگنا ہے